بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم احید آل امان آج اچھی بڑھر اینڈیوٹ سکتی چھے تاریخ ہے اور ہم اپنے درست قرآن کریم کے سنسلہ نائے میں سورہ بکرہ کیلی آئیت باغن تک سابتہ درست میں پانکے تھے ترپن سے آج آغاز کلام ہوتا ہے باغن تک سان بنی اطراہیل انارہ سامنے نسلسل آ رہی ہے میں نے عرض یہ کیا تھا کہ قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ ایک اصول بیان کرتا ہے اور پھر اس اصول کی کی صداقت کی صدیت کے لیے کہ ہی شکری دلائل پیش کرتا ہے اور دل امون تاریخی صحابتیں پیش کرتا ہے کیونکہ تاریخی صحابتیں بھی معصوص ہوتی ہیں اس لیے یہ جلدی سے سمجھنا بھی آ جاتی ہیں اور صحابت کے ایک عدار سے بھی زیادہ بھی محکم ہوتی ہیں اس لیے اتنی اصول یہ کہ اس کیا تھا قصہ آدم کے تنکیلی دیان میں کہ جو کہاں قوانین خداوندی کا اتبا کرے گی اسے حرور جاکت کے حسمت عطا ہوگی جو ان قوانین سے سرکسی بڑھتے گی جو ذمت اور مسکومی کے آزاد میں مقتلع ہو جائے گی اس اصول کے بیان کرنے کے بعد اس نے تاریخ میں سے کون بن اسرائیل کی داستان کو بطور صحابت کیا ہے کہ اس قوم کی داستان سے الواقعہ اس دنیادی اصول کی بڑی ہی محکم اور واضح شہادت بنتی ہے بات چلی آ رہی تھی حضرت نیفہ علیہ السلام اس قوم کے شرعون کی غلامی سے کھڑا کر تینہ کی وادیوں میں لے گئے اور وہاں ان سے کہا یہ تھا کہ اگر تم نے اس یہ غلامی کو چھوڑ دیا اور صحیح سربیت سے قوانین کی پابندی سے اپنی نظم اور اپنی نظمت صلاحیتوں کے اوھار لیا تو یہ ارض مقدس یعنی فلسطین کا علاقہ یہ خدا نے تمہارے نام لکھ دیا ہے لیکن مشروب تھا یہ اس سیل کے ساتھ کہ تم اس کے قوانین کی پابندی کرتے چلے جاؤ گے اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ اس قام میں ایک ٹھو دو دو نبی تھے بسراہت دو اور اگر ہم تاریخ کا دیان سے ہی تکلیم کریں تو حضرت شعیب الاسلام بھی مدین میں ان کے ساتھ مل گئے تھے تین کہیے لیکن صدیوں کی غلامی سے ان کو انسانیت سے جاہر اس قدر اگر مفضل نہیں تو جانت ہوتی تھے کہ وہ قدم قدم پر ان کی تعلیم سے حد کر پھر اپنی پرانی روز پر جانے کے لیے بیتاب نظر آتے تھے یہ قدم قدم پر انہیں زندھوڑتے تھے انہیں اٹھاتے تھے اور یہ اس کے بعد پھر وہیں جا گرتے تھے یہ ہے وہ دور جس میں سے ہم گزر رہے ہیں اسے یہ بات کہی گئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کن دنوں کے لیے ان سے الگ ہوئے تو انہوں نے خدا کی جگہ بچوے کی پھر پرستے چھوئی کر دی اتھات پھر نے بعض آفرینی کا موقع دیا گیا پھر یہ پیغمبر ان کو اسی راستے پر لے آئے اور وہاں کہا کہ اِذْ آتَوِنَ مِنسَ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ موسیٰ کے کتاب دی میں نے جیسا کہ شروع مورس کیا تھا زادے چل کتاب جب سامنے ہمارے آئی ہے کتاب ذابطہ قوانین کو کہتے ہیں خدا کی طرف سے زہی کے ذریعے ایک ذابطہ قوانین ملتا ہے کانون حیات ملتا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنے سے اس دنیا کی سرخراجیاں بھی حاصل ہوتی ہیں اور اگلی زندگی کی سادادیاں بھی یہ الکتاب ہوتی ہے قرآن نے اس کے ساتھ یہ بتایا اب دیکھئے کہ کتاب نیسا کا ذکر ہے پہلے تو یہ دیکھئے جسے کہتے ہیں کہ کسادہ نگری کتنی ہے عام دنیا کی اسطلاح میں دنیا کے تصور کے مطابق یہودیوں کا مذہب اسلام سے الگ مذہب ہے یہ قوم ان سے الگ قوم ہے ان کی سخت جسمن قوم ہے آخر تک اس کی مخالفت کرتی چلی گئی آج تک اس کی مخالفت ہے لیکن بہارحال زمانہِ نظورِ قرآن میں سر سے زیادہ مخالفت یہودیوں کی طرف سے ہوتی تھی عام انسانی کا قائدہ ہوتا ہے اور کوئی بھی انسان اگر ہوتا تو قبیلی آسان ہوتا ہے کہ ان کے لئے تین مدہ سپائش اور تاریخ کا کلمہ اس کے زبان سے آتا ہے لیکن قرآن کا جو اندازی اور ہے وہ کہتا ہے یہ ہے کہ دین خدا کی طرف سے مختلف زمانوں میں مختلف اقوام میں مختلف انبیاء اکرام کی واقعات سے دین کا رہا دین کا سرچسمہ ایک تھا دین کے اقوام ایک تھے یہ وہ قوموں تھی جنہوں نے اس دین میں انسانی تصورات کی انوزس کر کے دین کے مذہب میں تبدیل کر دیا یہ مخالفت اس مذہب سے کرتا ہے کہ جسے وہ قوم اپنے ہاں دین سمجھ دیتی ہے حالانکہ وہ دین ہوتا نہیں وہ اس دین کی مخالفت نہیں کرتا کہ جو خدا کی طرف سے ان کے نبی کی وساطت سے دنیا کے ملا تھا وہ اس نبی کی تحرین کرتا ہے ان کی کتاب کا اقرام کرتا ہے تحرینی نہیں اقرامی نہیں لیکن ایک شخص کے مسلمان ہونے کے لئے سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے تمام انبیاء و صادقہ پر ایمان لانا ہوگا قرآن پر ایمان لانے سے پہلے تمام قطب و صادقہ پر ایمان لانا ہوگا اور ایمان اس طرح سے کہ لا نفررہ کے بینہ احضر میں رسلے ہم ان کے رسول ہونے کی جہت کے کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے اس ایمان لانے کے معنی میں پھر یہ تم یادی ایمان اس بات کا کہ اپنے وقت میں ان رسولوں کو خدا کی طرح سے بلکل صحیح سکی تعلیم ملی تھی جو ان کی اس قداد میں ناصوب تھی کہ جو اس زمانے میں اس رسول نے اپنی قوم کے دی لیکن اس کے ساتھی قرآن کا یہ دعویٰ کہ نظور قرآن کے زمانے میں اس دنیا میں کسی قوم کے پاس اپنی اصلی خطی تعلیم ناصوب نہیں تھی اور یہ وہ دعویٰ ہے کہ جسی صحادت تمام اقوانِ عالم دنیا کے ہر مذہب کے ندعی خود اس کے لیے اطراف کرتے ہیں کہ ان کے پاس ان کے رسول کی قریب اور کتاب اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے قرآن نے یہ کہنے کے بعد کہا کہ اب وہی دین جو ان انبیاء اکرام کے وقتاً فوقاً ملتا رہا وہی دین اصولی طور پر اس قرآن کے اندر ناصوب کر کے بودیا گیا ہے اس لیے اگر یہ اقوانِ ثابت کا اس دین کو تسلیم کر دیں گے تو گویا انہوں نے اپنے اس دین کو تسلیم کر دیا کہ وہ شروع میں ان کو نبی کی وساطت سے انہیں ملتا تھا آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سنا اور آج کی کو کان کرنے کے لیے قرآن کا یہ اقوان اتنا غرری اصول ہے جو قوموں کے دیا گیا کتاب نیسہ کا ذکر آ رہا ہے کتاب نیسہ کیا تھی یہ کتاب یعنی وہ فرقان تھی قرآن بھی بھی لفظ استعمال کرتا ہے قرآن کے لیے بھی اس نے فرقان کا لفظ استعمال کیا ہے فرق کہتے ہیں بالوں کی مانگ کو اور مانگ میں آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک بال بھی جو ادھر آنا ہو دوسری طرف ہو تو مانگ سیدھی نہیں کہلاتی بال برابر فرق بھی اس کے سیدھے ہونے میں نہیں رہ سکتا یعنی ایک تصویر سے یہ بات بتائی کہ وہ حق اور باطل کو اس طرح سے نکار کر الگ الگ کر کے رکھ دیتا ہے جیسے مانگ دائیں اور بائیں کے بالوں کو الگ الگ کر لیتی ہیں دونوں راستے دنکل نکھر قرآن میں آجاتے ہیں اسیدی و قرآن میں کہا ہے دوسری جگہ تو انسان کو ہم نے پیدا کیا تو پھر دونوں راستے نکھر کر بتا دیئے وہی کا کامی ہو ہے ہدایت چہتے ہی سی چیز کو ہے کہ راستے کو نکھر کر ادھار کر سامنے لے آیا جائے خود لفظہ ہدایت کے اندر یہ چیز ماجید ہے اس کے مانے صرف رہنگائی نہیں ہوتا بلکہ صحیح اور غلط راستوں کو ادھار کر سامنے لیانا اس کے مانے ہوتا ہے ادھار کر نکھار کر اس انداز سے الگ الگ نکھار کر جیسے مانگ والوں کو الگ الگ کر دیتی ہیں میں سے فرق کے معنی تیمانہ بھی ہوتا ہے تیمانہ بھی تو باقی تیمانہ بھی تو اتنی سی چیز کو الگ کر دیتا ہے اور تیمانے کے اعتبار سے تو خود قرآن کریم کے متعلق بھی کہا گیا کہ اِنَّا اَنْ جَلْنَا حُفِي بَعْرَةِ الْقَبْرِ قبر کے معنی بھی تیمانہ ہوتے ہیں یہ نیت تیمانے لیوتا ہے آنکھ اور یہ بڑی عدیر کیا یہ تیران کیا جاتا ہے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ جتنی بڑانیاں عام طور کا عالم جیر مکلم ہیں جیت نہ بولو سوری نہ کرو ینا نہ کرو فرود نہ دو انہیں کوئی بھوٹا نہیں کھاتا یہ عام طور پر دنگ کو لکھنی مثال میں آتی ہیں جوٹ بولنے والا بھی کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم بھی اچھا کام کرتا ہوں ان کے بعد کہاں ہوتا ہے غلطی کہاں لگتی ہے رام نوشن آف مرالیٹی اخلاق کا غلط تسوگر یہ ہے وہ مقام سمجھتا ہے یہ ہے انسان کہ یہ بڑا نوٹی کا کام ہے لیکن در حقیقت اسے دوٹی ہے تو یہ انسانیت کی بھی تداری کا نوٹی بن جاتا ہے تو ایک گال پر کماکہ تھا کہ دیکھری گال سامنے کر دیں نظر مظاہر آپ دیکھنے کسنا اچھا اخلاق کا یہ جات کا نظر آتا ہے پھر اگر تمہارا کوٹ اتارتا ہے تو واسطت اتار کے خود اس کے دے دے اگر اس میں اتنا سامان باندھی ہے تمہارا کو راج ہے کہ وہ گٹھلی اس کے اٹھائی نہیں جاتی آپ نے سرکے وہ گٹھلی رکھے اس کے گھر کہنچا دے بہت اچھر ہوتی ہے کہ کام نگر آتے ہیں لیکن آپ دیکھنے کہ انسانیت کا معاشرہ چل بھی سکتا ہے اس کے جانب کی پرائی اگر نہ مروڑی جائے اور اس کو اتنی کھٹی دے دی جائے کہ جی ساتھ تک وہ گلن خود نہیں کر سکتا تم اس کا ساتھ دے کے اس گلن میں اس کا ساتھ دے کے اس کو گھر تک پہنچا آؤ آپ دیکھنے کے معاشرے کی کسیر کیا ہو جائے اس کے بات یا دان اور تم کو او انداز دے اس کے پیشتے جہاں لالا جی کے اٹھو تھے دھوڑوں کو پانی پیانے کے لیے پیاؤ پینے کے لیے دانہ ڈالنے کے لیے بچے گا تو وہ صبح اٹھئے آتہ لیے ہوئے ہیں یہ چینے مکورے کا بھانج سے ہم چاہتے ہیں اس کے وہ آتہ ڈالتے چلے جاتے ہیں بڑا خراب کا کام دان اور تم کا کام سارا دن انسانوں کا خون میں پورتے چلے جاتے تھے اور اس میں سے ایک نمک کا اتنا بڑا پکلا رکھ جاتے تھے کہ گائے 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 اور اس سے چاہتے ہیں نظر مظاہر کتنے اتھا تن کا کام نظر آتا ہے لیکن یہ انسانوں کا جو خون میں جوڑا جاتا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا تھا یہ نظر آتا ہے یا خیرات کا پسجئے کتنے حسین تفضل ہے محتاج کی مدد کرنا اسے خیرات دینا لیکن آپ سوچیے تو صحیح کہ خیرات دینے والا جو ہے ان کی دینے کے تصور سے آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کسنا ایک تکبر نقوط اور عیدے کا جذبہ ابرتا ہے اور جسے دیا جاتا ہے اس کی کس کے در ذلت کرتے انسانیت کی ہوتی ہے راغ نیشن کے محراجتی جو ادھے ہیں جو ادھے ہیں انہتدائی کی نیشن ابلیس کبیر برہنے دے نقاب سامنے نہیں آتا ہے بڑے مقدس نقاب اگر کے سامنے آتا ہے اس کی کاموادی کا راضی اتنا ہے آپ کو ایک سکت آ کر ادھا گھنٹوں تک قسموں اٹھا اٹھا کر نہا ایک اندر کلائل سے آپ کو ایک چوب سے خائل کرتا ہے آپ اس کا ساپ دینے کا زیادہ کرتے ہیں اس کو یہ اگر یہ یہ کہہ دے کہ بھائی میں نے جو تک اس وقت کہا ہے سکت جھوپا آپ کہیے کہ اس کے بعد آپ اس کا ساپ دیں گے آپ پھرید میں اسی سیت میں آئیں گے کہ وہ آخر رکھتا ہوں کہتا پڑے جائے کہ میں سچ بولتا ہوں جھوٹ بے نقاب ہو کر کامگیار ہو نہیں چکتا اسے سچ کا لباس کہنا پڑتا ہے اور یہ ہی انسانیت کی تباہی ہے سرکان جو ہے یہ جو چیزیں آپ بھوٹ نہ بولے تیوری نہ کرے آپ بوٹھیں گے کہ قرآن نے اس کے ذکلت کو یہ ہی ذگرتیل کو اشارہ قرآن کر گیا ہے اس کے زیادہ سکس لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی اس میں نکھار کر اس چیز سامنے میں لائے ہے کہ جن سیدوں کو عام طور پر نیتی سمجھا جاتا تھا در حقیقت وہ نیتی نہیں تھے سرکان کسی اعتبار سے نئے پیمانوں کے کہا گیا انہا انزلنا اسی لیلت القدر انسانیت کے نیتی کے نئے پیمانوں بھی ہے نوٹی کو اچھی تھی تیمانہ ملک ہے یہ وہ چیز ہوتے جو سرکان کے اندر ہے وہ تیمانہ ملک ہے اب اس کے زیادہ نوٹی کا وہ تصور نہیں جسے میں نیتی سمجھے جسے آپ نیتی سمجھے جسے زیاد نیتی سمجھے جسے بخر نیتی سمجھے نوٹی کا پیمانہ یہ ہے کہ جسے یہ اگرکتی سکینڈر خارجی سکینڈر جس کا نیتی کہہ وہ نیتی بنتی جاتے ہیں میرے اور آپ کے سبجیکٹی سکینڈر کے مطابق نہیں ورنہ ایک ٹھک جب اپنی درگہ دمائی کے کام میں یہ ترم دے کے جاتا تھا کہ میں یہ کس لیٹھوں گا پانچنا عصہ آکے تمہیں دے دیں گا اور پانچنا عصہ نہاں بیانتداری سے وہاں جا کے دے دیتا تھا وہ بڑا تیزی کا نیتی کا کام کرتا تھا میہا بیانتداری سے امام داری سے نیتی کا کام کرتا تھا یہ باقیوں کو گروہ جو کس داکہ بال کے لے جاتے ہیں آپ اس میں گانت کو غصت اگر وہ عدل انساء سے کام دیتوں ہیں تو وہ ان گروہ جو ہے وہ ان کو بڑا شریف جاتی سے ملتا ہے اتھے خاتی سے ملتا ہے یہ اس وقت کسی برائی کا نسوجہ بنتا ہے جس وقت وہ آپس میں یہ مال و غنیمت سے بانتنے میں کوئی تیز کا عوان کی تیز کرتے ہیں اور آپ کے باقیوں کی کلاس میں کہیں جنگوں میں جانے سے ضرورت نہیں ہوتی برادرانہ جب تک ان کا سلیٹی پر بنا رہتا ہے مال و غنیمت کی کسیلی میں آپ دیکھیں گے یہ بلکل آپ اس میں محضب رہتے ہیں یہ ایک دیکھوں کے خلاص اس میں دیکھیں گے وہ وہاں تک کامان بھی کرتا ہے کدی وہ نہیں کہتے کہ تم نے دیکھوں کو کیسے لیتا تھا نیوٹی کے تیمانے بدلتا ہے قرآن نیوٹی کے اطبار بدلتا ہے قرآن اطبار کے فرق اگر اس سے لیا جائے کہ تیمانی کی اطبار سے ہے اور اگر اس کے راستے کا نچھے کا بیان کرنے والا ہو نفرت و ترید عربی زبان میں کہتے ہیں اس مقام کو اور یہ پھر بڑی عزیر چیز آگئی ہے سیرا راستہ آپ چلتے چلے جائیں نہ کسی کے پیسنے کی ضرورت نہ کسی سائنس پیس کی ضرورت جہاں دراہا آئے گا یہاں آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا دراہے پہ ضرورت اس چیز کی پڑے گی کہ آپ کو معلوم ہو کہ مجھے بائیں کو جانا ہے یا بائیں کو جانا ہے اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں وہی کیسا ہے اور کام کے معنی ہوتا ہے مطرح کے ترید کے معنی ہوتا ہے یہاں ایک راستے میں سے دوسرا راستہ نکلے اس مقام کے ہی ترسائنس پوچھے دے دیتا ہے پھر یہ بتانے کے لیے کہ یہ راستہ جلبرگ کو جاتا ہے یہ راستہ شہر کو جاتا ہے وہ یک کی وہ کہتا ہے راستہ ہم بتا دیتے ہیں اور اس میں جی چاہے تو یہ جلبرگ بارے راستے پر چلا جائے جو در اس میں جانا ہے جی چاہے تو اسے چھوڑتا ہے دوسرے راستے پر چلا جائے اس کا کام کرتا ہے اس سے بھی فرقان کہتے ہیں اور اگلے لفظ نے کہا کہ یہ معنی یہاں زیادہ جتے ہیں کہ اللہ تن تحت دو ہم نے فرقان دراہے پر سائن پوچھ بسک کر دیا تاکہ تن سہیر آستے کی طرف چل سکے سانی پوچھ نہ ہونے کی صورت میں غلط راستے پر قدم اٹھاکتا ہے پھر ہوتا ہی ہے کہ دن بھار آپ چلتے رہیں دکہر کو شام کے ٹھکے ماندے جب آپ کہیں سے پتہ لیں تو معلوم ہوتے ساتھ وہاں سے غلط مڑ گئے تھے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دن بھار آپ کی مہمت کی اس طرح سے اتارت گئی اسی کو قرآن کہتا ہے اولائے کا حد تک آمال ہی تو اس سے ہو تھا کہ یہ دھر باتھا رہا چلا ہی نہیں ہے سامس گم یہ ٹھکا تو نہیں یہ کہ یہاں سے غلط مڑ گیا ہے دن بھار اس نے کام کیا ہے کفر کیا ہے پاؤں چلتے ہیں سامس گم یہ ہے لیکن ہر قدم اس کا منزل سے دو قدم دور لے جاتا جو ہے یہ وہ مہمت بتا ہوتا ہے وہی یہ ہو سبتا ہے کہ اتنے چکر پاسیوں کے بعد پھر یہ اگر خود سے ہی جات ہوں کے دوسرے چیزے دن وہی کا کام یہ ہے اطلال کی الفاظ میں ہی پہ کانو نائزی دھیمن ایسے یہ مہمت بتا دیتا ہے انسان کی دوسرے مکام پہ اس نے یہ کہا اس سے زیادہ تھی ہر دو انیرے تا رہاں ہر دو با منزلے رہاں اپنے بہیلانی مرد اس کو مرد پسا کرتا ہے بات اتنی نہیں ہے کہ وہ ٹائل آن ایرر کے راستے سے چلتی ہے لندہ راستہ ہوتا ہے کھک جاتا ہے مکافر راستے میں لفنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور کسی 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 کی پداہیاں بھی آ سکتی ہیں وہی صرف اس لیوڑ کے اوپر بتا جاتی ہے کہ یہ راستہ سلامتی کا اصیرہ منگل میں چلا جائے گا بحروں پریئے اتنا اور صرف دی زیادری مانتی ہے بایل آن ایرر کے راستے سے ہوئی انسان لندی بخواہدißtہ اتا ہوا بس اتنا ہی ہے کہ ہر دو بھائیاروں پر pense بار عادی ہند bunیت خانبی کے بعد پھر کوئی جاže فرق ہوا ہزار ہزار سالے مرد متوجہ چاہتا ہے اسی زمانے کا ثقابت کہتے ہیں وہیر قہل کے جاتے ہیں کہ اس راستے پہ چلے کہ صحیح منزل پہ پہنچ جائے گے فرقانا لعلتن سہتدون اس نور پہ ہم نے سان پیس لگا دیا تاکہ تم صحیح منزل پہ پہنچ جائے ویسی قال نوسیٰ نے قومی ہی یا قومی امیتن زلمتن ان خسا تن دستخوادتن ملعنج لائے نوسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی نورتی کے سامنے اپنے سر کو جگا دیا بڑی عجیب تھی گا برادرانی عجیب ظلام کو آنکہ چاہتا کسی پہ کوئی زیادت تھی ہی ظلام کے معنی معنی پہ سیدہ خارفیت اس مقام کو کسی پہ ہونا چاہیے اس مقام کو اس کو نہ رکھنا نہ ہونا ظلام کم آنکہ چاہتا خبازہ تو کسی نہیں لگلے کم اپنے مقام کے نیچے گر گئے پھرک مقام انسانیت کی تبلیل ہے عجیب آنمان خبازہ نیچے بچک گگرتا انسان کا مقام جو تھا کہ کائنات میں جو کس ہے اس کے تابعہ تکتیر کر دیا گیا ہے خارفی کائنات سے مقابل نہیں تو ایک انسان کا مقام جو ہے کہ وہ سارے ثابت ہیں جو اس کا مصدوب ہے ملائقہ آدم کے سامنے اگر انسان ان خارجی کائنات میں سے کسی قوت کے سامنے سلدہ روز ہو جائے تو یہ گلن ہو گیا ہے اس میں کو محضور ہونا تھا یہ شادید ہو گیا ہے یہ گلن ہو گیا ہے یہ اپنے مقام تو نہیں رہا گھر گیا تکسیر میں گیا جو رہا ہے شرط انسانیت کی گلت ہو گئی اب دوسری چیز دنیا کے اندر انسانیت آتی رہا اور انسانوں کے متعلق تو اس نے کہا کہ ہر انسان کا بچہ محو انسان کا بچہ ہونے کے اعتبار سے یقصہ واجب الہترام ہے جو یقصہ واجب الہترام ہے اس کے سامنے گھر جانا پھر یہ جلت ہے انسانیت شرط وضوح تجلیل انسانیت ہے ظلم تم انسانیت کن نے اپنے آپ کے اپنے مقام سے جرہ دیا عزیز عالمان دین کی دین یہ ہے کہ وہ آدمی کو مقام انسانیت اتا کرتا ہے خدا کا یہ کتنی ہی سوار کا نہ یہ اس کا کس جگار سکتا ہے جب کوئی انسان نہیں تھا اس وقت بھی خدا کی خدای اسی طرح سے چلتی تھی یہ خود انسان کے اپنے ہی سمرنے کی بات ہے اور اس کے سمرنے سے قائنات کا حسن سمرتا ہے برادران حضی دین کی دین اتنی ہی ہے ظلم تم آن سے سکتا کن نے اپنے آپ کے اپنے مقام سے جرہ دیا فطیبو الہ بار اکن دروہی قوبہ کا نفہم سامنے آجا جا غلط راستے کو قدر مٹ گیا تو پاس لے کیوں پر جائے کے ناسوس ہوا پیچھا پتا چلا کہ راستہ غلط تھا کیا کرتے ہیں آج وہاں سے آپ کو واپس لاکمہ پڑھو دا اس مقام پہ جہاں سے آپ نے غلط راستہ اختیار کیا تھا یہ وہ واپس لاکمہ ہے کہ پھر اس مقام پہ آنا پہلے انڈو کرنا اس نقصان کے پورا کرنا جو اس طرح سے غلط راستہ چلنے سے ہوا اس مقام پہ آگئے کیا اس آنے کے بعد پھر ٹھیک ہو گیا جو مقصد ہے طعبہ کا نہیں یہ طورہ نہیں ہیا یہاں سے پھر خلط راستے کی طرف چلنا اس لئے قرآن میں کعبہ کا اصلہ ہمیشہ ایک اتھا کہا کعبہ تو اس غلط احساس کے بعد اس مقام پہ آنا ہے واپس یہاں سے غلط قدم اٹھا تھا اصلہ ہے اس مقام پہ پہنچ کے خلط راستے کی طرف قدم اٹھا تھا یہاں سے غلط راستہ ہے وہاں بہت جائیے تھاؤں ہیں اور وہاں تسلیل ہو لگیے ہاتھ ہیں اور کہتے پہ آئیے کہ میں غلط راستے پہ چلا غلط راستے پہ چلا غلط راستے پہ چلا کہتے چلے جائیے تو وہ بھر پہ پہ چلے جائیے اتھا کہ اگر آپ اس مقام پہ ایسے شہد گئے ہیں کہ آپ کی موت آ رہی ہے چلنے کی شکف نہیں رہی لڑکھڑا کے گر رہے ہیں یہی توبہ کا مقام سنگی ہے یہی تھی وجہ پہتے ہیں کہ جب نوپ خامنی آجے تو توبہ نہیں ہو سکتی اس لیے تو توبہ میں تو کچھ کرنا ہے اور دو اکام کرنا ہے ایسے تلافی و مافات کرنی ہے وہاں سے پلڑ کے آنا ہے یہاں سے چل کے جانا ہے اجابی سامل کا موقع نہ رہا ہے تو توبہ کہتی ہی ساتھ یہ تلافی و مافات ہوتی کیسے ہے اِنَّا لَسْمَاتَ يَسْحَدِ مِسْحِيَاتِ یاد رکھو تخرونی کام جو تم کرسکی ہے اس کی تلافی ہی اسی ہے کہ اس پر دگنا اپنا کام کر کے دکھاؤ دگنا تو کرنا ہی پڑتا ہے یہ جو چار میل چلے تھے پھر چار میل واپس آئے آر میل تو یہ ہو گیا اور پھر چار میل ابر چلے جو پہ جانا ہے آپ نے لیکن عزیزہ نے من اس میں سارٹ کٹ کوئی میل نہیں سکتا یہ تو چلنا ہی کرے گا نہ آپ کو یہاں بیٹھ کے تصویر پھرنے کے نہ کسی حضرت شاہ کی دعا اور تکارک سے آپ کو تو یہ پہلے اپنی غلطی کے والے چلیے اندھو کرنا پڑے گا پھر چلنا پڑے گا تو ہی راستے کی اوپر سے جو قعبہ اور اسلحہ کہا فتوبو الہو بارے کے قرآن کی الفاظ ہے عزیزہ نے اللہ میں یہاں بارے کیوں لکھ جایا قرآن کی کیا بات ہے قرآن کی خدا کی اسمال حسنہ ہے تو خدا کی صفات ہیں ایک اس لئے سے الباری بھی ہے جہاں یہ آیا ہے وہاں تو بڑے عزیز معنی میں ہے لا الہ اللہ ہوا الخالق البارو المصور اللہ النسماء والحسناء وہ بڑی عزیز تیزہ یہاں آنگا تو بتاؤں گا بھی باری ہوتا ہے میں سمیتاں وہاں سے دعاقت آتو بھی خالق ایک تو ہے خاطر وہ ہوتا ہے پہلے پہل کسی شاعت و عدل کے وزید میں بانے والا وہ ہم نوی جانتے کے کیسے ہوتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے کہ جو اسیاء وزید میں آگئی ہیں ان کی مناسب پرکورشن سے نئی نئی چیزیں تخلیق کرتے کر جانا یہ ہے خالق یہ تخلیق ہے اس عمل تخلیق کے اندر انسان خدا کے علاوہ اور بھی شامل ہے یعنی انطاعت اس لئے اس نے اپنے آپ کو احسن الخالقین کہا ہے کریئیٹ کرنے والے میں سچتا زیادہ حسین ترین کریئیشن کرنے والا وہ دوسروں کو خالق مانتا ہے اگر جیسے چاند میں جیسے چرد کے اندر کہ کمایا کھایا اولاد بیدہ کی اس کی پرگرشتی اس کے بعد مر گئے خواہدس حیوانی زندگی انسانی خطہ اس کی نصیب میں نہیں ہوئی یہ کس کریوٹ کرتا ہے تو انسانیت کی ساتھ نشانب ہو سکتا ہے اور کرییشن کی کخلیت کی انتہا کوئی نہیں ہے اس نے تو کرتیبہ نو کی ضرورت ہے نہ کرتا چلے جائی لیکن اس نے ایک اور کی خالق کرتیبہ نو بھی اس کے بعد آئی بارے اس میں کوئی چیزیں جو ہشیو زبائر کی اس طرح سے جمع ہو گئیں آپ کو معلوم ہے چاک کے اوپر جو کمھار بیٹھا ہوتا ہے یہ اتنا نتی قطعہ دیتا ہے اس کو اوپر رکھتا ہے یہاں تو اب چاک ہے نہیں باہرال دیکھے کہ ہوں گے آپ پھر اس کو یہ گھناتا ہے پھر اس کے بعد کرتا گیا ہے ایک تو اس کو شوپ دوتا ہے اور اس شوپ دینے میں جتنی متی ضائد ہوتی ہے اس کو الگ کرتا چلا جاتا ہے یہ جو اس میں سے ہشیو زبائد کو الگ کرنا ہوتا ہے یہ الباہی کا کام ہے اس کے برات کہتے ہیں تخلیق کی ارتقائی کی نظریہ جو ہے ایولیشن کا آپ پیچھئے ان سے سائنٹس کے اس کے بار اس دور میں کوہنٹس میں تک راستے میں کتنے ہشو زبائد سے جو الگ ہوتے چلے گئے اور اس کے بعد یہ فارم جو ہے ہمارے سامنے کہتا کرو انسانی تھی آئی یہاں وہ آل مخور اور مطاع کرنے والا الخالق پر پور سنگنے والا الباری حسو زبائد کے علاق کرنے والا آل مخور پھر کہتا کرو انسانی کا اور مطاع کرنے والا یہاں وہ لفظہ آیا ہے یہ بارے کم کیوں کیوں کیا تھا اس میں وہ خالق وہی دی گئی تھی اس میں انہیں انسانی خیالات کی انوجس کر کے یہ شرک کیا تھا بارے آیا ہے کہ وہ جو انسانی خیالات کی انوجس ہی تھی اس کو اس نے الگ کر لیا وہی سے پھر سامنے لیا جائے فتوب ہی علاق بارے ہی مذہب کے دین میں تبدیل کرنے کا طریقہ یہ ہے برادران عزیز کہ خدا کی شفت باری جو ہے اس کے لیا جائے دین میں جب انسانی خیالات کی انوجس ہو جاتی ہے تو مذہب بن جاتا ہے مذہب سے ان انوجسیں تو الگ کر دیا جائے تو دین بن جاتا ہے لیکن اس کے لیے تو آپ کے پاس پھر وہ خالص پیمانہ ہونا چاہیے الگ کر دے بس چاہیے ایسا ٹنہا ہو جائے نا کہ آپ جو انوجس کو الگ کر دے سرے سے سارے کا سارا اٹھا جو پھانگ دے مغرب نے یہی کیا نقائیے تمہیں کے پاس نظر کی شکل میں آئے نہیں جال سکتی تھی آئے کیا آپ کرتے کہ کسی طرح سے اسی سے کسی الگ کریں کیمانہ نہیں کرتے کس طرح سے الگ کرتے کس کو ماری کسی حدیوں پر کنے کیمانہ نہیں کرتے نہیں کرسکے تو انہوں نے اٹھا کے سارے کے سارے کو الگ کیا بھارنے جائے وہ سونا جو کام کو کر دنیا نے صرف مسلمان اس لبیس میں عزیزہ نے مان کہ اگر وہ کیا ہے تو مذہب سے الباریوں کی شفت سباغنگی کی تابعہ اس سے پھر سے دین میں تبدیل کر سکتا ہے جو کچھ انسانی آنے جسے نے کیا ہے وہ اس سے الگ کر دیا جائے کس طرح الگ کیا جائے یہ خدا کا تمانع یہ خدا کے قدر یہ خدا کا سرکان ہمارے پاس مجید ہے لائیے اس چاک کی پر کرائیے اس لکھو کے قیدے کے دیکھنے کے پھر اس امن تقریق کے بریت اور تصویر کے اس طرح سے نکھر کر اُبر کر اسی حسین منظر شکل کے اندر دین آب کے سامنے نہیں آجاتا خطوب اُلاؤ بارِشن یہ بنی فرائل سے ہی نہیں کہا گیا دنیا جی ہر مذہب کا رسکان پہ یہ کہا گیا اور ہم سے پھر خاص طرح پہ یہ کہا گیا ہم بھی اس کی ضرورت ہے آج برادِ نامِ عزیل سطوب اُلاؤ بارِشن انہیں نے پہ ایک لچڑا بنایا تھا ایک مابود انہیں نے پراسا تھا ہمارے ہاتھ پہ پیچھئے نہیں کہ کتنے مابود پراسے چلے جاتے ہیں رحمتِ اقبال وَا دَرْتَابَ اَيْ شَاسِ حَرَامِ ہر وَمَا دَرْآشِ دَارَتْ خُدَا وَنْدِ دُجَرْ اور یہ ہی نہیں ہے کہ نی تراسد سکرِ نا ہر کم خدا وَنْدِ دُجَرْ رَسْتْ اَذْ یَتْ بَنْدِ کا اِفْتَابْ بَرْ بَنْدِ دُجَرْ ہم کو ہر عام اپنے ذن کے جت قدر میں مہمہ جت پر آفتے چلے جاتے ہیں یہ آنے میں ایک اجن کی کیا بات؟ یہاں قدم قدم پہ سامری بیٹھے ہیے ہیں یہ اس قسم کے اقتانی کے حقیقت بنا کے آپ کے سامنے چیز کرتے ہیں دھبرانے کی رات ناجوس ہونے کی تئی بات ہی ہوگی جانے میں فَتُوبُ اِلَا بَارِهِمْ آپ نے غور فرمایا کہ یہ فَتُوبُ اِلَا بَارِهِمْ کِتنی اہم تھی؟ قرآن کے کسی لفتے احزیز آن امدین نہیں آگے گزر جانا چاہیے یہ جب آپ یہ تفاکر اور تدبر کیا تقاضہ کرتا افرار کرتا اس میں نہیں ہے کہ دوچھو کہ یہاں یہ لفت کیوں لیا ہے اور جیسا کہ میں عام طور پر کہا کرتا ہوں ہر آیت کے آخر میں یہ جو اس چیز لیا کرتا ہے نا خدا کی صفت بڑی غیر طلب ہوتی ہے جو تھی کہ وہ صفت کیوں لیا ہے اسنی صفات میں سے وہاں وہی آنی چاہیے حقیقت یہاں عام معنی کے اتدار سے تکھو جو ہی چاہتی ہے نا کہ آپ اس میں قتل کرے ایک دوچھو جو نگر آجاتا ہے کہ یہ تو تکشریف کی بات نہیں تھی کہ یہ غیا غیا معنی عرصیتہ پچھو دخواہ بھی عطلہ غہبہ یہ الفاظ یہ ہیں صرف اس طرح سے سن کرنے کے معنی میں نہیں آتے جھٹ جانے کے معنی کے اندر آتے ہیں کن نے سرکسی لڑتی قوانی میں خدا زندی سے کن جھٹ جائے ان قوانی کے سامنے اپنے نفس کے بھکائے یہاں یہ اندر سے ہی ایک ہی دوچھو سرکسی ہوتی ہے یہ قانون کتنی طرح آمادہ کرتی ہے انسان کے اس کا علاج یہ ہے کہ پھر قانون کے سامنے جھٹ لانا چاہتی ہے اور یہ وہ قتل ہے جو قدم قدم سے کرنا پڑتا ہے عزیز آن امان یہ عوض لار کا جو قتل ہے دردم کا علاق کر دینا یا ہو جانا وہ تو کئی بات نہیں ہے زبہ عزیم جو قرآن نے کہا ہے تو یہ ہے وَلَا تَمِينَ اَلَّا وَانْتَ الْمِسْلِمُونَ آخری لمحے تک ان قوانی کے سامنے جھٹ سے یہ چلے جائے وَلَكِمْ خَيْرُ لَكِمْ اِنْ بَا بَارِكِمْ یہ ہے وہ طریق کہ جو حسو زبائد سے الگ کر کے پھر نتھار کے تمہیں اس دن کی طرف لے آئے گا یہی وہ طریق ہے کہ جھٹ جائے ان قوانی کے سامنے کن یہ کرے گے فَتَابَ أَلَكِمْ کیا بات ہے وہاں پہنجے جہاں سے غلط راستے پر چلے تھے تو یہ راستے کی قدمے تھا تو منزل خود بڑھ کے تمہارے قدم چین دے گی فَتَابَ أَلَكِمْ اور یہاں تو تَابَ یہ کہا ہے وَرَكِمْ مَعْنِ مِنِ مِنْ بندے کے پر اس نے قائد کہا ہے لاؤتنے والا اپنے ہاتھ کو اس نے تعدام پر ہو ہے تم ایک قدم بڑھتے ہو ہم دو قدم بڑھتے ہیں آئے تو سہی تم ادھر معیوب کرنا تو ایک کرت رہا یہ تو اس طرح صرف بڑھ کے قدم تیجتی ہے نمجل اس کی ہے وَرَكِمْ دیجئے یہ لحظی آگیا کام میں قوان اس کے ساتھ رہی ہیں کیا بات ہے قائد اور قائد سے ابھی ہم نے یہ سمجھا کہ دے کچھ گیا تھا صرف اتنا ہی ملا یہی بات ہے نا جس منزل کے چانس نہ تھا نہیں چانس کائے اتنا کچھ کرنے کے بعد کچھ گیا کچھ گیا یہ کہتا ہے کہ نہیں جتنا نہیں کہ ہم اس کے ہی دے دیتے ہیں یہ رہیم کے معنی یہ ہے ہم تمہاری ذات کی نسیل ماہ کے سامانلی ساتھ دے دیتے ہیں اے دن اپیرا تیل کے مغرین اٹھے تھے یا دے دیں 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 اور یہ لگ دے نہیں دیا ہے جو ہی آدمی کہ ہی خدم اٹھایا منزل کی طرف ساتھ کے ساتھ آپ کی بات کی نسیل ماہ ہوتی چلی کے لیے یہ تغاب اور رہیم بنتا ہے پچھن نہیں آئے رہیم بنتا ہے رہیم بنتا ہے رہیم بنتا ہے رہیم بنتا ہے پانی بنتا ہے اور آئے ہوئے غلامی غلامی میں یہیں ناسوسات کے دائروں میں گھر کریا جاتا ہے غلامی اس کی طرف اس میں نہیں رہتی ہے ایل کو اسے غلامی کی رہتی کی چکر میں ایسا پھنکایا جاتا ہے کیوں بچارہ اس کے کسی بلند مقصر بلند آئیڈیل کے لیے سوٹنے کے قابل جاتا ہی سور ایسا پھنکایا جاتا ہے سور ایسا پھنکایا جاتا ہے کسی بلند مقصر کو تھوٹی نہیں ککتی ہے پھر جہالت جو آتی ہے تو جتنی چیزیں آپ کے ہاں اپسکت تھوک یا آئیڈیل کہلاتے ہیں غیر محسوس غیر مروض ان پر سب کو بل تو یہ تو ایسے ہوتے نہیں جو محسوس شکل میں شام نہیں آئے اور اس کی زنی فتح اتنی ہوتی ہوتی نہیں یہ ہر سہے پہ محسوس کہتر میں بیٹھنے کا عادی ہو جاتا ہے یہ جتنے بطل میں ہوئے ہیں نورت میں بنیئی ہیں یہ انسان کے اس دور کی یادگار ہیں جب اس کا ذہن ایسے کیسے تھے مجرد حقائق جنہیں کہتے ہیں ان کو تنسیل کرنے کا عادی اس نے اسی خلاحیت نہیں پیدا ہوئی تھی تو خزور ایک آتا تھا لیکن اس کو محسوس لہرہ میں دیکھنے کا وہ خودر تھا تو خزور کسی بڑی حسنی کا آیا ہے تو اس نے اپنے سامنے ایک محسوس کہا کرتا ہے وہ اس نے تفقیم پر کرتا تھا جو جو انہیں انسانی ایسا ہوتا کرتا ہے وہ محسوسات کے بارے سے اپنے آپ کے بلند کرتا کرتا ہے پھر اس کے بعد غیر محسوس غیر مرہی مجرد حقائق اس کی سمجھ میں آنا چاہی ہوتے ہیں پھر جو تہلی چیز کے جو مجرد حقائق ہوتی ہے یہ ماں کا کنسکشن ہے قانون کا کنسکشن ہے قانون محسوس کا نہیں ہوتی قارنی میں محسوس کا نہیں ہوتی جب وہ کسی مرکدل فارم میں آتا ہے عمل اس کے کیا جاتا ہے تو اس وقت اس کے محسوس مطاعر ہم آرے سامنے آتے ہیں ہم ان مطاعر سے اس قانون یا اس قانون کی خدا کرتا ہے وہ تین جبتے ہیں ورنہ اگر یہ نہ کیا جائے تو محسوس کا نون کی خدا کرتا ہے تو محسوس کا نون کی خدا کرتا ہے دین میں لاز اور پریکٹس میں نہیں آتا تو دیکار ہوتا ہے یہ وہ دائر ہے جس میں انسان کا ذین انتے دیتا ہے ان مجرد حقائق کو سمینہ کے اقابل ہو جاتا ہے دین انسانی زین کے اتنی دننگیوں تک لے جاتا ہے اور سب کو کہلے ایک ایسے خدا کا تشیر دیتا ہے جس کے مطلق میں کہتا ہے ما تدرکہ الابطار وہوہ لدرک الابطار وہوہ نتیجن حبیل کس کے اگر ہندر سو یہ تمہاری مادی آنکھیں موسیقی موسیقی